بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 5 کریں گے تیسٹنگ پروسیس میں ہم لوگ تیسٹ ایڈمنیسٹریشن کو تیسٹ ٹیکنگ کو ہم لوگ دیکھیں گے تیسٹ ایڈمنیسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے بندے کو جب تیسٹ کر رہے ہیں آپ نے اس کو کیسے ایڈمنیسٹر کرنا ہے اور تیسٹ ٹیکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے جس کا آپ لوگ یا جو بھی آگے سے سبجیکٹ ہے جو بھی انسان ہے جس کا آپ لوگ تیسٹ لے رہے ہیں اس کو ہم لوگ تیسٹ ٹیکر بولتے ہیں یہ آپ لوگ انہیں بات کنفیوز نہیں کر دی کہ تیسٹ ہم لے رہے ہیں تو جو سائیکولوجسٹ ہوں گے تو وہ ہی تیسٹ ٹیکر ہوں گے نہیں یہاں پہ تیسٹ ٹیکر وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ جو ہے نا جس کو آپ لوگ تیسٹ کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈمنیسٹریشن پروسیس کو ہم لوگ دیکھیں گے مین پرپس کیا ہوتا ہے ٹیسٹنگ کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے ریزرلز کو جنرلائز کرنا ایسے ریزرلز کو سمجھنا کہ جس کو آپ لوگ بعد میں ایسا سیمپل یوز کر سکیں ان لوگوں کے لیے بھی جو کہ اس ٹیسٹ سیچویشنز میں نہیں تھے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز جو ٹیسٹ کی سیچویشن کو جس سیچویشن میں ٹیسٹ ہوئے حالات کو جو بھی چیز انفلومنس کرتی ہے اس کی وجہ سے ٹیسٹ کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے وہ بھی ریڈیوز ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ میں ویرینس میں مختلف قسم کے جو ایررز ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اس لیے یہ بہت ہی امپورنٹ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی انفلومنسز ہیں جو جو چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں اس کو آپ لوگ ریکنائز کریں جو کہ آپ کی ٹیسٹ کے ریزرز کو لیمٹ کر سکتے ہیں خراب کر سکتے ہیں ٹیسٹنگ پروسیس جو خود اس میں تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں نے جو ہے نا دیکھنی ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تین کونسی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ٹیسٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ اس پروسیس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے دوسرا جو اگزامینر ہے اس سے related variables یعنی کہ جو بندہ ٹیسٹ کار جیسے psychologist ہے نا وہ ان سے related جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اور جو subject یا جو examinee ہے جسے آپ لوگ ٹیسٹ لینا ہے نا ٹھیک ہے وہ بھی کیا ہے ان کے بھی related کچھ ہے نا وہ variables آ جاتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے پہلے دیکھنا ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے اور پھر ان تین چیزوں آپ لوگوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے یہ جو ہے نا آپ لوگ نے یہ تین چیزیں ایک تو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے آگے ہم لوگ چلتے ہیں advanced preparation of examiners جو test لے رہے ہوتے ہیں جو examiners ہوتے ہیں ان کی preparation ایک تو advanced کو ہم لوگ دو meanings میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کی preparation advanced level کی ہونی چاہیئے دوسری یہ کہ ان کی preparation advanced preparation مطلب کہ test لینے سے پہلے ہی ان کو preparation کرنی چاہیئے ویسے تو کوئی بھی psychological testing ہے اس میں ہر جو بندہ جو test کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس academic qualification ہوتی ہے degree ہوتی ہے اس کے پاس practice تو ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس کو مختلف قسم کے جو variables ہیں اس کو مائنے میں رکھنے چاہیئے advanced preparation اسی طرح کا ایک variable ہے advanced preparation جب آپ لوگوں کی ہوتی ہے تو testing کا جو procedure ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ ایک طریقے سے لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے ایک طرح سے آپ لوگ uniformly اس کو لے کے چلتے ہیں جو preparation میں ہوتی ہے test sessions کے لئے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے بہت سارے ایسے جو individual testing اگر ہم لوگ بات کریں جس میں آپ لوگ ایک ایک انسان سے اپنے test لینا ہوتا ہے تو اس میں verbal instructions کو بہت ہی یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب آپ لوگ one to one basis بھی زیادہ تر جو test ہوتے ہیں اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ bowl کے اگلے بندے کو آپ لوگ test کر رہے ہوتے ہیں جیسے interviews use وفیرہ ہو گئے ٹھیک ہے لیکن جو group test ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگلے بندے کو کوئی material دے دیتے ہیں اس کو solve کرنے کے لئے تو group test میں individual testing کی بات کریں تو اس میں تو examiner کو چاہیے کہ اس کو verbally یعنی کہ جو بولنے والی جو مختلف instructions کو اپنے معلی میں رہتنے چاہیں اور اگر وہ group test کر رہا ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں پہلے سے prepare کر کے رکھنے چاہیے وہ یہ ہے کہ test materials کو پہلے سے prepare رکھنا ٹھیک ہے individual setting اگر ہم لوگ بات کریں کہ ایک ایک انسان سے جب آپ لوگ جو ہے وہ test لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے جتنی بھی ضروری جتنی بھی materials ہوتے ہیں اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے organize کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی تاکہ جو ہے نا بعد میں miss handling نہ ہوئی ہے نا کہ test جواب کر رہے ہوں تو آپ لوگوں پتہ ہونا نہیں یہاں پہ کون سا materials اب جو ہے وہ use کرنا ہے materials جو بھی آپ لوگ use کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی reach میں ہونے چاہیے آپ کے پاس پڑے بھی ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ لوگ بھاگ دور کر کے تو اس وقت آپ لوگ کٹھے کر رہے ایسے نہیں کرنا پہلے سے آپ یہ 5 points آپ لوگ نے یاد رکھ رکھ کہ کون کون سے 5 points ہیں جو exam materials کو کرنے چاہیے ٹھیک ہے آگے ہم لوگ چلتے ہیں testing conditions کی ہم لوگ بات کرتے ہیں environment بھی بہت زیادہ matter کرتا ہے testing کے اوپر جو environment ہے جس ماحول میں آپ لوگ test لے رہے ہیں وہ آپ test marks کو affect کر سکتے ہیں جیسے شور ہو گیا اگر privacy نہیں ہے یا room میں بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہے تو اس کی وجہ سے بھی test scores ہیں اس پر برے affect پڑتے ہیں یہ بات دیکھنے میں affect کرتی ہیں ٹھیک ہے اور جو جو ability ہوتی ہے اس کو affect کرتی ہیں جو examiner ہوتے ہیں جو examiner کر رہے ہوتے ہیں جو psychologist ہوتے ہیں وہ بلکل اجنبی ہوں یا اگلے بندے سے ان کی جان پہچان ہو اس سے بہت زیادہ difference ہوتا ہے examiner سے اگر کوئی strange کوئی اجنبی examiner ہے نا تو اس کا affect اور طرح سے ہوگا جو marks ہیں وہ اور سے آئیں گے لیکن اگر جو examiner ہے آپ اس سے پہلے familiar ہیں تو اس کا بھی test code کی اوپر اگلے بندے کو smile پاس کرتے ہیں سر خلاتے ہیں اس طرح کے comments کرتے good fine etc تو اس سے بھی بہت affect ہوتا ہے test کے results کے اوپر ٹھیک ہے تو testing conditions میں آپ لوگ نے یہ points مائنی میں رکھنے کہ کون 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 چیز ہیں جو ہیں testing conditions میں آ جاتی ہیں آگے ہم لوگ چلتے ہیں introducing the test جب آپ test شروع کروا رہی ہوتے اس اس وقت آپ کیا چاہیے آپ کیا کرنا چاہیے report اور task taker orientation اس کو ہم لوگ پڑھتے رہی پٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ examiner کی وہ کوشش جو وہ کرتا ہے اگلے بندے میں test کے مطلب interest پیدا کرنے کے لئے اس کو cooperate کرنے پر مجبور کرنے کے لئے اس کو کو حاصل کرنے میں appropriately respond کرے یہ ہوتی ہے report یہ بہت ہی زیادہ ایمپورنٹ ہوتی ہے اور اس کے بہت ایفیکٹ ہوتا ہے test کی performance کی اوپر جو examiner ہوتی ہیں انہوں نے اس چیز کے لئے مختلف techniques use کرنے ہوتی ہیں وہ techniques جو انہوں نے use کرنے ہوتی ہیں ریپر کی establishment کے لئے وہ depend کرتی ہے test کی نویت کے حساب سے vary کرتی ہیں age کی حساب سے بھی different ہوتی ہیں اور جس بندے کو آپ test کر رہے ہیں اس کی اپنی characteristics کیا ہیں اس حساب سے اپنی techniques کو use کرنا ہوتا ہے جو examiner ہے اس کو چاہیے اس کی flexible personality ہو جو background ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ گھل مل جانے والا بندہ ہو examiner کو یہ بھی چاہیے کہ وہ پہلے subject کو بتائے test کے بارے میں بتائے کام کے بارے میں بتائے تاکہ اس کو comfortable feel کرائے اور help out کرے کہ جو بھی اس کو پریشانی ہے اس کو توجہ دے اور test کو complete کرے motivational problems بھی بہت ساری دیکھنے کو ملتی ہیں especially جب کوئی بندہ بہت جید emotionally distraught بندہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو test کر رہے ہیں یا کوئی کہدی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ سٹریس میں لینے بندے ہوتے ہیں تو ان کو motivate کرنا تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے especially اگر آپ لوگ کسی بندے کو institutional setting میں اگر آپ لوگ اس کا test لے رہی ہیں اگر کوئی clinic ہے یا کوئی پاگل خانہ ہے جیسے تو ایسے institutions ہوتی ہیں وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اداروں کا بھی دباؤ ہوتا ہے اگلے بندے کے اوپر تو اس وجہ سے انسٹیٹوشنل setting کی وجہ سے اگلے بندہ بہت سارے attitudes کو چھپا جاتا ہے شک کو اگر انسیکیورٹی کوئی فیل کر رہے یا خوف محسوس کر رہے یا اور کئی ڈیفرنس اثر ہوتا ہے تیسٹ کی پرفارمنس کے اوپر اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو سکول میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہے یا اس کو ناکام یا بار بار اس نے دیکھی ہے تو اس کے اندر بیزتی والی ہر کوئی میری بیزتی کرتا ہے یا ہر وقت انسل فیل کرنا اور دوسروں سے خود گو کام تر سمجھ یہ ساری چیز ہوتی ہے تو کسی بچے کا پاسٹ ایکسپیڈینس رہتا ہے تو اس وقت تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے ٹیسٹ کی وجہ سے تو اگزامینرز کو چاہیے کہ وہ زیادہ سپیشل کی ایفرٹ کرے ان ساری کنڈیشن کرتی ہیں اگزامینر کی طرف سے کون سی چیز ہوتی ہیں جو کہ ٹیسٹ کو افیٹ کرتی ہیں پھر ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ ٹیسٹ ٹیکر کی وجہ سے کون سی چیز ہوتی ہیں جو دینے بندہ ہوتا اس کے بیہیور کی اوپر اس کی پر بہت افیکٹ ہوتا ہے لیکن سیٹیویشن آپ لوگ دیکھیں ایک ایسی چیزیں غیر متوقع ہوتی آپ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سیٹیویشن کہاں سے سیٹیویشن سیٹیویشن ہوتی سمجھنا اور اس کو کرنا لیکن یہ ہے آپ سیٹیویشن کے بارے میں اور آپ اس کے فنکشن کا پتہ چل جاتا ہے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں شکار ہو جاتے ہیں سیٹیویشن انفلوینسز کا مختلف اگر کوئی سیٹیویشن آئے بچے زیادہ اس سیٹیویشن کو زیادہ توجہ دیتے ہیں ایڈرلٹ پھر بھی سی کو کنٹرول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹیسٹ ریزلٹ جو ہوتے ہیں یہ چیزیں جو ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں بچے جو زیادہ سکیپٹیبل ہوتے ہیں اس کے بعد اور یہ سیٹیویشن ویریبیل ہیں اس کا بہت افیکٹ تک ٹیکن اور ٹیسٹ پر فارمنس کے پر ٹھیک ہے ٹیسٹ ریزلٹ جو ہوتے ہیں وہ اگزامینر کی بیخیویر سے بہت زیادہ انفلیونس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو سائی کا رجیسٹ ہوتے ہیں ان کے بیخیویر سے بھی تیسٹ ریزلٹ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے چاہے تیسٹ کے دوران ہے یا تیسٹ سے پہلے جس طرح بھی خیویر ہے اس کا ایک انویسٹیگیشن کی گئی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ٹیسٹ جن میں اگزامینر کا اور اگزامینی کا ایک اچھا ریلیشنشپ تھا اس کے مارکس اچھے تھے جن کے ریلیشنشپ اپس میں اچھے نہیں تھے ایک اور طریقہ ہوتا جہاں پہ اگزامینر جو ہے نا وہ افیکٹ کرتا ہے اگلے بندے کے ریسپونسز کو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگزامینر کی اپنی ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے جو کام ہوتے ہیں جو جو جس بندے سے آپ لے رہی ہیں وہ ٹیسٹ کے دوران کس قسم کے کام کر رہا تھا دوسرے یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے اس کی پرفارمنس کو اسپیشن اگر اس قسم کی اکٹیویٹیز کر رہے جو اس کو اموشنل ڈسٹراب کر رہی ہیں تو اس کی بدأس سے بھی ٹیسٹ کے اوپر ایگٹیویٹیز پڑتے ہیں انویسٹیگیشن میں تیسرے اور چوتھے کلاس کے جو پچے تھے ان کا تھا افیکٹس اور فیڈبیک کے اوپر یعنی کہ ٹیسٹ اگر کوئی بندہ دیتا ہے تو اس کو فیڈبیک ملتی ہے کہ ہاں آپ نے ٹیسٹ اچھا دیا آپ نے برا دیا یا اس کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ بھی فیڈبیک ہوتی ہے اس کے ہوتا ہے کہ ان کو پریشانی ہو جاتی ہے وہ اگلے جب ٹیسٹ دینے کیلئی بیٹھتے ہیں تو اس ٹیسٹ کو ٹھیک تری کیسے نہیں کار پاتے جس کو دوسرے ٹیسٹ بھی نیگٹیف افیکٹ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے فیڈبیک کے بہت افیکٹ ہوتے ہیں ایک اچھے اگزامینر کی کریکٹریسٹک کیا کیا ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو اگزامینر ہے اس کو چاہیے جو بھی ٹیسٹ وزیوز کار رہا ہے پہلے اس کی نویت کو سمجھے اس کی ٹریننگ اچھی ہو اس کا تجربہ ہو انسٹرکشن کو جانتا ہو سپیچ بولنے سے جواب دیتا ہو جلدی سی چیزوں کو سمجھتا ہو اور پروفیشنل پیش برانا اس کے اندر امانداری اور سجائی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں کہ ٹیسٹ ٹیکر پرسپیکٹیو یعنی جو اگزامینی ہے جس کو آپ لوگ اگزامین کر رہے ہیں اس کی طرف سے کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ 22 بنتی ہیں ٹیسٹ کے ریزرز کو افیکٹ کرتے ہیں پہلے چیز ہوتی ہے ٹیسٹ این اگزائیٹی ٹیسٹ این اگزائیٹی جو اگزائیٹی جو اگزائیٹی مختلف اگزامین اگزائیٹی ایک ریاکشن ہوتا ہے ٹیسٹ اگزائیٹی سیجویشن اگزائیٹی اگزائیٹی کی ٹیسٹ اگزائیٹی اگزائیٹی مختلف قسم کے پروسیجر بھی آپ تو یوز کیے گئے ہیں تاکہ جو اگزامین کی پریشانی ہے اس کو کام کیا جا سکے ریپٹ کو بیلڈ کیا جا سکے یہ پریکٹیس کام کرتی ہیں ٹیسٹ ایک اجنبیت ہوتی تیسٹ سیچویشن کے حساب سے اور ٹیسٹ کے حساب سے جو اجنبیت ہوتی ہے اس کو کام کیے جاتا ہے تاکہ اچھے طریقے سے اپنی ٹیسٹ کو ڈیل کر سکے ٹھیک ہے آگے ہم لوگ بات گئتے ہیں انڈیویجوال ڈیفرنسز انڈیویجوال ڈیفرنسز کا کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں زیادہ ہوتی کچھ لوگوں میں تیسٹ این اگزائیٹی کام ہوتی ہے ٹھیک ہے انڈیویجوال ڈیفرنسز میں اب یہ کیوں کام اور زیادہ کیوں ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں آج آتی ہیں اگر ہم لوگ معاینہ کریں کہ یہ جتنے بھی ڈیفرنسز ہوتی ہیں وہ کیا گیا ہے کہ ان کے لئے ایک کوسٹن اگر پوچھے گئے ہیں کہ آپ پریشان تھے کہ آپ دینے اچھا نہیں کار رہے اس طرح کی سروی کیا گیا ہے مختلف بچوں کے ریسپونسز کو اکٹھا کیا گیا ہے اور پھر ان کے ریسپونسز کو میچ کیا گیا ہے ریزل کے ساتھ جن بچوں کو واقعی میں جو وری تھے جو زیادہ تر ان ایکشوز تھے ان کا ریزلٹ کیسا آیا ہے اور جو نہیں تھے ان ایکشوز ان کا ریزلٹ کیسا آیا ہے شروع کی جو فائننگ تھے ریسرچز کی وہ اشارہ کرتی ہیں کہ ذہانت اور جو آئی ٹیو ٹیو ٹیسٹ لوگوں سے ٹیسٹ لیں گے تو ان کے اندر سے ٹیسٹ خوف ختم ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے لیکن ابھی تک کوئی کسی کوئی کسی کوئی ہوا فائنڈ کے ان کا آپس میں کسی کو کسی 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 تیسٹ میں پرفارمس اچھی نہیں تھی اس کو فیلیر کا سامنا کرنا پڑا ہے تو سٹوڈنٹس ان میں تیسٹ ایکزائیٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے جتنی زیادہ فیلیور سامنا کریں گے اتنی زیادہ ان کے اندر تیسٹ ایکزائیٹی ہوگی جن بچوں کو سکس ملتی ہے کامیابی ملتی ہے ان میں تیسٹ ایکزائیٹی پھر کام ان کے آپس میں سکورز کمپیئر کیا گیا ہے ان کو مختلف طریقے سے لرننگ ٹاسک دیئے گئے ہیں پہلے ان کو لرن کروایا گیا اور تیسٹ یاد کروایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے جن میں پرشانی کام ہوتا ہے وہ زیادہ امپروف کرتے ہیں ایس کمپیئر تیسٹ پرفارمیس یعنی تیسٹ کی پرفارمیس ہوتی ہے اس میں پرشان کن صورت حال میں ٹیسٹ لے رہے ہیں تو اس پرفارمیس کو بہت افیکٹ ہوتا ہے ریسرچن نے کمپیئر کیا تیسٹ کی پرفارمیس کو ان دونوں کنڈیشن میں ان ایس میں بھی اور ریلی سٹ میں بھی تیسٹ تیکر کہتے ہر کسی نے اتنے ٹائم کے اندر کام فینش کرنا ہے اس چیز کے ان لوگوں کے اوپر پوزیٹیو افیکٹ ہوتے ہیں جن کا ان ایکشوز لیول کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ان لوگوں کی پرفارمیس پر ہوتا ہے جن ایکشوز لیول کام ہوتا ہے لیکن ان انسٹرکشنز کا نیگیٹیو افیکٹ ہوتا ہے ان بچوں کے اوپر جو ہائی ان ایکشوز کی پہلے سے ان ایکشوز لیول ان کا زیادہ ہوتا ہے پہلے سے اتنے پریشان ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح کی ان سترکشنز دی جاتی وہ اور زیادہ پریشان دیتے ہیں اور پریشورائیز ہو جاتے ہیں اس طرح کی فائنڈنکس ہیں مختلف اور ان مختلف قسم کی ان ستیڈیز کی ہیں کہ ان مختلف لوگوں کے کریکٹوریسٹک سکا اور سیچویشن کے درمیان اپس میں کیا ریلیشنشیف ہوتا ہے یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جتنا زیادہ ہائی ان ایکزائیٹی لیول ہوتا ہے ایک ڈیٹریمنٹل افیکٹ یعنی نیگٹیو افیکٹ ہوتا ہے سکول میں سیکھنے کی اوپر اور زہانت کی جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس کی اوپر کمپیٹیشن ہوتا ہے کالج یا ہائی سکول سٹوڈیٹس کے درمیان کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے جو ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی تیسٹ این ایڈیٹی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہمیں ایڈمیشن نہیں ملے گا ہائی میں نے ٹیسٹ نہیں پاس کیا تو مجھے سیٹ نہیں ملے اس کی وجہ سے بھی تیسٹ این ایڈیٹی ہوتی ہے اور اس کے بات اس میں یہی دیکھا گیا ہے جو سیٹ یعنی سکول اسیسمنٹ تیسٹ ہوتے ہیں ان کی پرفارمیس پھر بھی اچھی تی ایس کمپیر ٹو دوس جیت میں آرڈی تینشن ہوتی گر آپ ریلاکس کنڈیشن میں آپ لوگ ان کو رہی ہوتے ہیں چاہے آپ لوگ جیتی مرضی کنڈیشن کو ریلاکس کھانے جہاں بھی کمپیٹیشن ہوگا وہاں پہ ان ایکزائیٹی ہوگی وہاں پہ جو ریزلٹ ہوں وہاں پہ کام ہی ملے گے جو سجیسٹ کرتی ہیں جو سٹوڈنٹ زیادہ سکور کرتے ہیں ان ایکزائیٹی سکیل کی اوپر ان کے جی پی کام آتے ہیں کیوں کیونکہ دیکھیں ایکزائیٹی کی وجہ سے وہ رٹا تو مار لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتے ہیں ایکزائیٹی کی وجہ سے رٹا مار یں گے سکور تو جی پی کام ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ رٹالائزیشن کرتے ہیں چیزوں کو وہ سمجھ تے نہیں یہ بات آپ لوگ کے لیے بھی سمجھ نہیں کہ ہا پر ضروری ہے لیکن وہ سٹوڈین جو تیسٹ ان ایکزائیٹی کی وجہ سے تو کام marks ان کے آتے ہیں لیکن ان کی ویسے study habits اچھی ہوتی ہیں تو ان کی marks زیادہ جو جو ہے ان کا پھر بیٹر ہوتا ہے اس کمپیر ٹو ادھر اچھا اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ research on nature measurement treatment of test and anxiety اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے تیز ہو جانا تینشن ہونا وہ ساری emotionality میں آتی ہے worry component یہ اس کو سمجھ ضروری ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ناکامی کی وجہ سے future کے بارے میں منفی سوچ آ جانا failure کے بارے میں اگر میں فیل ہوگا اس کے ایف ایف پر اس طرح جو آپ لوگ وری میں پریشانی میں چلے جاتے ہیں وہ ایک وری میں چیز آ جاتی ہے ان anxiety یہ دو ترقی ہوتی ہے emotionality بھی اور worry بھی ہوتی ہے یہ وری ہوتی ہے یہ cognitive component ہوتا ہے کیونکہ آپ مختلف قسم کی test ہے اس کے طرح آپ لوگ اس کو مہیر کر سکتے جیسے test and anxiety inventory ہے جو کے ورگر نے اور کو ورگر نے treatment جو test and anxiety کا treatment کیسے کر ہے اس میں ہی ہی ہوتا ہے کہ اپنے behavior therapy procedures کو adopt کرنا ہوتا ہے ساتھ cognitive therapies بھی دی ہوتی ہے جس میں educational clinical اور پانسلنگ کی settings ہیں یعنی آپ نے کسی کو مشواہ دینا ہے تو اس کے بارے میں تعلیم کے بارے میں ساری researchers اس کے بارے میں لکھا گئے 15 chapters ہے اور ساری research لکھی ہیں مختلف topics کے بارے میں اپنے research بھی لکھی اور دوسرے researchers ان کا کام بھی اس پہلے کی آپ کو کسی چیز کے بارے میں practice ہوتی ہے یا جو items اب آپ کو ملی ہیں اگر نئے نئے اگر کوئی test ہے اس کا پہلے سے آپ پتہ تھا یا exposed جان پہ تھے اس چیز کو یا اس کے بارے میں اگر آپ کو guidance تھی تھوڑی بہت تو اس کا بھی اور coaching کا بہت زیادہ affect ہوتا ہے test کے results کے اوپر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان وہ لوگ جن کا educational background کام ہوتا ہے یعنی تعلیم کام ہوتی ہے وہ زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اس coaching کے بارے جن بہت اچھا educational opportunities تعلیم پہلے سے بہت اچھی ہوتی ہے تو کیونکہ ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو ان کو تو نہیں اتنے benefit ملنے coaching سے تو جو already prepared ہوتے ہیں نا test کے بارے میں کو کو بہنفیت نہیں کرتی لیکن جو deficient educational background کے برجے ہیں ان کو زیادہ benefit دیتی ہے اچھا کتنا ایک benefit ملتا ہے کو ایبیلیٹی کتنی ہے جتنی زیادہ اس کی ایبیلیٹی ہوگی زیادہ کو سیکھے گا اس کے پہلے تعلیم کے بارے میں تجربات کیا ہے test کی نویت کیا ہے کو جو آپ دے رہے ہیں اس کی amount کیا ہے اور نویت کیا ہے زیادہ آپ جو 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 آپ نے جب لینا ہے اس کوچنگ دے رہے ہیں اس میں جو میٹیریل یوز کی ہے اگر وہ دونوں کامان ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایمپرویمنٹ آتی ہے بہت ساری کوچنگ سٹیڈیز ہیں ان کو یہ بھی مختلف نون کوچے ہوتے ہیں ان میں زیادہ فیلیر ہوتا ناکامی ہوتی ہے اگر کمپیر دو پہلے اگلے بندے کو پریکٹس کروانا پہلے تیسٹ کے بارے میں اگر اگر مختلف فارمز میں اگر مختلف فارمز میں اگلے بندے سے لیتے ہیں تو اس کا سکور ہے وہ ہائر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک ہی تیسٹ بار بار اس کو شکلوں میں اگر آپ لوگ اسے لے رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ سکلز بھی ڈیویلپ ہوگے تو اس کے سکور ہائر ہو جاتے ہیں ہر آنے والے اگلے ٹیسٹ میں ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ لوگ نے ایک تیسٹ ایک دن میں لیا اس کے بعد اگلے تیسٹ آپ لوگ ایک دن چھوڑ کے یا تین دن چھوڑ کے دو دن چھوڑ کے آپ لوگ اس طرح کا تیسٹ آپ لے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد شورٹ اور یعنی کہ تیسٹ کے بیلوں پہلے بہت بتا دینا یا پریکٹس سیشن جس میں اگلے لوگ کو پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹن ٹیکنیک ہوتی ہیں سیفیسٹ کی یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے جس جس جو ہے نا ایک ڈیفرنس جو ہے نا یعنی کہ تیسٹ ٹیکنگ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی بھی بندے جو پہلے شروع میں جو تجربہ ہے اس کو بہت کام کرتا ہے اگر تہلی نا کامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس افیٹ کو بھی ریڈیوز کرنے کے لئے یہ بہت زیادہ افیٹ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک کاللیج بارڈ کی ایک پبلیگیشن ہے انہوں نے ایک ریزنگ ٹیسٹ اس اس کے لئے انہوں نے ایک پوری ایک بی ایک ایک approach use کی تھی یہ ایک booklet تھی یعنی کہ ترح کا booklet تھا انہوں نے suggestions یہ تھی کہ اپنے test taking behavior کو اپنے effective کیسے بنانا ایک 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 جی آر ای ٹھیک ہے یہ جو نا وہ یہ جو ہے اس کی great rating examination اور اس جو materials test میں use ہوتے اس familiar ization آپ کو دیتا یعنی اس کے بارے میں familiarize کرواتا آپ کو پہجان کرواتا ٹھیک ہے test familiarization صرف limited نئی ہے کہ print media through ہی اگلے بندے کو training دے سکتے ہیں ٹیسٹ کے بارے میں بلکہ transparency slides وغیرہ films video cases computer software مختلف چیزیں ہوتی جسے آپ اگلے بندے کو awareness پہلے سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مختلف instructions ہیں broad cognitive skills کے بارے میں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ education کو چنگ دینے سے بہتر ہے کہ اگلے بندے کو education دیں اور زیادہ تر جو researchers ہیں وہ کام کر رہے ہیں کہ وہ بچے اور وہ جو نوجوان جو mentally retarded ہوتے ہیں یعنی کہ mental ان کا level کام ہوتا ہے وہ بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور وہ کیسے کر سکتے انہوں educated educational کیسے بنا سکتے ہیں بہت ادار research کی ہے بہت ساری training procedures انہوں نے use کی ان پروگرام میں جو problems کے مختلف alternative solutions جو ان کے mind میں آتے ہیں ان کو سمجھ اور relevant details پھر نکال یہ skills جو ہیں نا وہ بنانے کے لئے researchers نے مختلف کام کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ لوگ نے جو points ہیں ایک تو یہ آپ لوگ نے ہمیشہ mind میں رکھ ہے test sophistication ہو گیا یہ coaching کے related جتنے بھی points سے یہ سارے آپ لوگ نے mind میں یہ lecture سن لی ہے just اس کو دو دفعہ readout کریں آپ کو پتہ ہو چاہیے کس topic میں کون کون سے point ہے جو ہمیں اپنے mind میں رکھ چاہیے باقی اس میں کوئی retalization کرنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ study group join کرنا چاہتے ہیں تو description میں link آپ لوگ join کر سکتے ہیں PSYB 631 کی practical guidance related full video ہے آپ لوگ وہ بھی ریکھ سکتے ہیں میں اس ویڈیو کے end کو card بھی میں ڈسپلے کر لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کر دیں شیئر کر دیں مجھے اپنے دعا میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے اللہ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں شکریہ 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 اللہ حافظ